بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو سبزیاں اور جڑی بوٹیاں بہترین معالج ہیں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو حاضر خدمت ہے پارٹ ون میں ہم نے آپ کو سبزیوں کے بارے میں اور ان کے فوائد کے بارے میں بتایا تھا پارٹ ٹو میں آپ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں اور ان کے فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں اجوائن اجوائن کا پودا ہر جگہ پیدا ہوتا ہے یہ اتنی عام چیز ہے کہ پنساریوں کے علاوہ عام دکانداروں سے بھی آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اجوائن پیٹ کی بہت سی بیماریوں میں مفید ہے اس کے کھانے سے جگر کی کمزوری دور اور آنتوں کو قوت حاصل ہوتی ہے جس شخص کو بھوک کم لگی ہو وہ اجوائن کھائے تو اسے کھل کر بھوک لگتی ہے خراب اور ناکس خضا کے استعمال سے کبھی کبھی پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ ڈھول کی طرح پھول جاتا ہے اجوائن کھانے سے ریاہ کا اخراج ہوتا ہے اور طبیعت بحال ہو جاتی ہے اجوائن پیٹ کے کیڑوں کو مارتی اور گردوں مسانہ اور دل کو قوت دیتی ہے اسے کالی کھانسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگ اسے پان کے ساتھ بکھاتے ہیں اجوائن کا ست بھی حازمے کی اصلاح پیٹ کے کیڑوں کو مارنے اور ریاہ کو توڑنے کے لیے تنہا یا دوسری دعاوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اجوائن سکیل اور بادی غزاؤں کی اصلاح بھی کرتی ہے اس مقصد کے لیے اسے مثالے کے طور پر بھی ان غزاؤں میں شامل کر دیا جاتا ہے چنانچہ بیسنی روٹی کو زود حزم اور خوش ذائقہ بنانے کے لیے آٹھا گنتے وقت تھوڑی سی اجوائن بھی ملا دی جاتی ہے کالی کھانسی میں اجوائن استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اجوائن ایک طولہ کو تین ماشا کال نمک میں ملا کر پیس لیں اور چار طولہ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں تین چار بار چٹائیں اگر کسی شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہو تو ذرا سی اجوائن پانی میں پیس کر ڈنگ کی جگہ پر لگا دیں دعا کے طور پر اجوائن کی مقدار خوراک ایک سے دو گرام تک ہے بچوں کو اس کی نصف مقدار دی جائے آملہ یا انولہ آملہ مشہور پھل ہے اناب سے لے کر اکھروٹ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے بنارسی آملے کافی بڑے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مربع ڈالنے کے کام آتے ہیں آملے کا درخت پاکستان اس کے ہمسایہ ممالک کے تمام گرم علاقوں میں خود رو ہوتا ہے اور اس کو بویا بھی جاتا ہے کوئی حمالیہ کے دامن میں جمہو سے مشرق کی طرف اور نیچے لٹکا تک ہوتا ہے درخت درمیانے کاد کا اور خوبصورت ہوتا ہے خضا میں پتے جھار جاتے ہیں اس کے پتے ببول یعنی کہ کیکر کے پتوں کی طرح چھوٹے اور ہلکے سبز رنگ کے ہوتے ہیں اس کے پھول سناہری مائل زرد رنگ کے ہوتے ہیں جس کے اندر چھے پھانکیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک مسلس یعنی کہ تکونی شکل کی گھٹھڑی ہوتی ہے جس کو توڑنے پر اندر تین کھانے ہوتے ہیں اور ہر کھانے میں دو بیڈ ہوتے ہیں اس کا گودہ کسیلا اور ترش و تضابی ہوتا ہے جدید تحقیقات کی روح سے عاملے میں حیاتین جیم یعنی کہ ویٹامن سی سنترے اور نارنگی سے بھی زیادہ پائی جاتی ہے اس لیے یہ جسم کی پروش کے لیے نہیت کار آمد پھل ہے اور مرض اسکروی میں اس کا استعمال خصوصیت کے ساتھ بہت مفید ہے مرض اسکروی ایک بیماری ہے جس میں مسوڑے پلپلے ہو جاتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے اس کے علاوہ اور بھی تکلیف دے علامات رونما ہوتی ہیں چکر آنے میں بھی بہت مفید ہے انولا نو ماشے دھنیا نو ماشے دونوں کو رات کے وقت پانی میں بھگو دیں صبحوں کو پانی چھان کر مسلی یا شکر ملا کر پیئیں چند روز کے استعمال سے فائدہ ظاہر ہوگا گرمیوں میں جب پیاس بہت ستاتی ہو خون کے اندر تیزی یا سفرا کا غلبہ ہو تو پانچ تولے خوشک آملے لے کر ایک پیالے میں ڈال کر پانی بھر کر رکھ کر چھوڑ دیں اور جب پیاس لگے یہی پانی پیئیں پیاس دور ہو جائے گی گرمیوں میں دودھ پیتے بچوں کو دست آنے لگتے ہیں اور پیاس بھی بہت لگتی ہے انہیں بھی آملوں کا پانی پلانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے آملہ نقصیر کو روکتا ہے اگر کسی شخص کی بار بار نقصیر پھوٹتی ہو کسی تدبیر سے باندھ نہ ہوتی ہو تو اوپر کے طریقے سے آملے کا پانی پلائیں اور آملوں ہی کو پیس کر تالو اور ناک پر لیپ کریں نقصیر باندھ ہو جائے گی اور کوریوں کی دوا وہ کام کرے گی جو قیمتی سے قیمتی دواوں سے بھی نہیں ہو سکتا نقصیر ہی پر کیا موقوف ہے اگر پشاپ پخانے کے راستے خون جاری ہو تو ایک طولہ آملہ پانی میں پیس چھان کر مصری یا شکر ملا کر پلانے سے بند ہو جاتا ہے دستوں کو روکنے اور میدے کو قوت دینے کے لیے خوشک آملوں کو تھوڑی دیر تک پانی میں بگو رکھنے کے بعد پیسیں اور تھوڑا نمک ملا کر جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کھائیں آملہ زیابی تس یعنی کہ شگر کو بھی دور کرتا ہے آملہ خوشک اور مغز تخن جامن برابر وزن لے کر صفوف بنائیں یہ صفوف چھے چھے ماشے کھلائیں آملہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ان کو سفید ہونے سے روکتا ہے اسی غر سے آملے کو پانی میں پیس کر بالوں کی جڑوں میں لگاتے ہیں آملہ کو پانی میں بگو کر اس سے بالوں کو دھوتے ہیں اور اس کا تیل بنا کر بھی بالوں میں لگاتے ہیں دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومیٹ باکس میں کومیٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی موسیقی